اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ اِبْتِغَاءَ مَرْوَاتِ اللہِ وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ مِنْ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ اُكُلَهَا وِعْفَيْنَ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطْغَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالی کی رضا مندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باق جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ وَعَفَاءُ فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہو اور ہر قسم کے پھل موجود ہو اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اس کے ننے ننے سے بچے بھی ہو اور اچانک باغ کو بغولہ لگ جائے جس میں آگ بھی ہو پس وہ باغ جل جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو صدق اللہ العظیم